دیپک کی ماں دیپک کو کہیں آپ لوگوں نے تو اگواں نہیں کروایا تم نے آئیں که کتھی میں جانتی تھی کہ آپ سب لوگ مجھے یہی ملنگی پتا چل گیا نا اب جانے آسف نہیں جاؤں گی پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے دیپک کو اگواں کیا ہے پکواس کر گئے تو تجایا سے اب آپ کی چھیکنے اور چلانے سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا مجھے بس آپ اتنا بتائیے کہ دیپک کو اگواں کر کے آپ نے کہاں چھپایا ہرے بھابی جی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم لوگ ایسا کچھ کریں گے مجھے ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ میرے پتی آج تک ایسا ہی کرتے آئے ہیں اور آپ آپ دونوں بھی تو انہی کے دوست ہیں نا تو آپ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے بھابی جی بھابی جی آپ آپ کا ایک ایک شب ہمیں کتنی ٹھیس پہنچا رہا ہے آپ کو آپ کو اندازہ بھی ہے ارے آپ آپ ہم پر زیادہ آ رہی ہیں یہ لوگ تو پر آئے ہیں انہیں چھوڑیے پر آپ مجھے سچ سکتا آئیے آپ نے تو دیپک کو اگواں نہیں کروایا میرے سر پر ہاتھ رکھے قسم کھائیے آپ نے دیپک کو اگواں نہیں کروایا سوچ کیا رہے ہیں قسم کھائیے نا میری تم جانتی ہو کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ ہم بچوں سے کتنا پریم کرتے ہیں اس لئے کسی کے بچے کو ہم اگواں نہیں کر سکتے ہیں تمہاری قسم ہم نے دیپک کو اگواں نہیں کروایا ہے موسیقی 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 زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے رماں میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ وہ وہ جو تیپک کی ماں ہے نا اس کی بددعا تمہیں نہ لگے اور کل کو اگر اس کی بددعا تمہیں لگ دیں تو پتہ نہیں شاید تمہارے خود کے بچے نہ ہو بس تیجا بھائی بس بس ہوت ہو گیا اب تو ہوت پار کر رہی ہے راما یہ دروگا تو کچھ کرے گا نہیں اور میں کوٹ سے پولیش ڈیپاٹمنٹ کو دیپک کو کھوشنے کے لیے آجیش نکلوا بھی لوں تو اس کے لیے دو تین لگ جائیں گے اور سف کل شام تک کا سمائے ہے اپنے پاس تو پھر کیا ہو بائے ہیں سر خود ہی کوشش کرنے پڑے گی بیم راؤ چھوڑ دو زید ایک مرے ہوئے انسان کے چکر میں بچے کی جان لوگے کیا ارے آپ کو نا ہے دیپک جتنے پڑے بیٹے کا باپ ہوں میں بیم راؤ دھیان مد دینا ایک وکیل کا پہلا کئی گنڈوں بادما سوچے ہوتا ہے ایسے کچھ علاقوں کے گنڈوں سے میرا بھی پریچہ ہے دیپک کو دھوننے کے لیے ان سے بات کرتا ہوں لیکن سر گنڈوں سے مدد لینا سہی رہے گا تم مطلو ما دولوں گا لیکن میں نہیں بننا چاہتا ہوں دیپک کا کاتل رما کچھ نہیں ہوگا دیپک کو اب چلتا مد کی جہو سے کچھ نہیں ہوگا میں نے کچھ نہیں کی اب کاتل نہیں بننا چاہتا ہوں میں کاتل نہیں بننا چاہتا واہ کیا لبابنا درش ہے بڑا آگیا واہ کئی پرچان دیو جی آنند آ رہا ہے ان دونوں کا رونہ بھی اچھا لگتا ہے ان کا رونہ بھی چلے گا لیکن تب تک جب تک اس بھیمراو کے سر سے بھون کے کاتل کو دھون کر اسے سزا جلانے کا بھوت نہ اتر جائے سنیے آپ یہ آپ گھر چلی چلی یہ سارا زمانہ مجھے کاتل کہہ رہا ہے رما میں کسی کا کاتل نہیں ہوں میں نے کچھ نہیں کیا مجھے دیپاک کا کاتل نہیں ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اور چھار لوگ آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ کاتل ہیں تو آپ کاتل نہیں ہو جائیں گے نہیں نہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اسے سمجھانے سے اچھا وہ جو چھتھی ہے وہ سمندر میں پھیک آئے ہم سب دے رکھو چھو بھائی ابھی ہے سمائے ہمارے پاس تب تک بھیم کو کوشش کرنے دو کوشش ہی تو کر رہا ہے بس آج کا پورا دن نکل گیا اب بس کل کا دن ہے میں بھی دیکھتی ہوں کیا کر سکتا ہے آپ کا بھیم میں تو کل راستے ہی کہہ رہا ہوں یہ کتھی لے کر کے سمندر میں ڈال آتے لیکن میری سونتا کون ہے کاکی اب چلیے اٹھئے ہم چلتے ہیں سمندر کے نارے چلیے نہیں رما تمہارے کہنے سے نہیں بھیم جیسا کہے گا ویسا ہی کریں گے جو بھیم کہے گا وہی کریں گے پھر تو بیٹوا کے مارائیں کے خبر آمیں کہ انتجار کرو بس کہیں کہ یہ بھیم راو سے کچھوں نہ ہوئی پائے گا بیم راو یہ درو کا تو کچھ کرے گا نہیں اور صرف کل شام تک کا سمائے ہے آپ نے پاس تو پھر کیا ہو پائے ہے سر ایک وکیل کا پالا کہیں گنڈوں کو ادمہ سوچ سے ہوتا ہے ایسے کچھ علاقوں کے گنڈوں سے میرا بھی پریچہ ہے دپک کو دھونڈنے کے لئے ان سے بات کرتا ہوں کاکی وکیل صاحب نے کہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے کل صبح تک کا انتظار کرتے ہیں بھیم صحیح کہہ رہا ہے کل صبح تک انتظار کرتے ہیں اور پھر بالا بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کوشش کرے گا بھیم تو کوشش کری رہا ہے ٹھیک ہے کل صبح تک کا انتظار کرتے ہیں لارس جی بھیم راو پتہ نہیں کہ اس دھیٹ مٹی کا بنا ہے اتنا سنا اس نے اتنا سنا لیکن ایک بار بھی اس نے بیپک کی ماں سے یہ نہیں کہا کہ اچھا جو ہے آپ دیکھ لیجی کھا کرے بھیم راو انتظار دیکھتے ہیں کل تک کیا کرتا ہے ملک 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 پرچان ڈیو جی آپ کے کئی جگہوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں ملک کیا یہ چھاپے مطلب کانون کی بیوستہ بنانے میں اتنے سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن آج ہمیں ضرورت ہے تو کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے آم جنتا کے لیے اکنی بڑی مصیبت بھیم یہ سب کھامیاں ہے ہماری بیوستہ کی ارے ایسے ایسے عدیقاری ہے کہ صرف ایک بار اگر وہ لوگ اس نورتم زوشی پرچان ڈیو اور ساہب کے یہاں پہنچ جائے تو ڈر کے مارے سب سج بتا دیں گے لیکن یہ عدیقاری ہماری سونے تب نہ ایک بار ملوا دیجے نبالا بھئیہ میں بات کرتا ہوں ان سے ارے بھیم تم سمجھ نہیں رہے وہ لوگ ملیں گے تب بات کرو گے نا ایک بار اس گورنر سے ملنا آسان ہے لیکن ان عدیقاریوں سے بہت مشکل لال فتاشا یہی تو ہے بھیمراو تو پھر کیا کریں سر آئیے 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 ہمارا ناٹک دیکھنے ضرور آئیے چھے بجے سے نو بجے تک آئیے جنگرو ناٹک کمپنی کی پرستطی دلک کی کہانی آپ لوگ اپنے پروار جنوں کے ساتھ ضرور آئیے سب کے ساتھ آئیے یہ پروارک ناٹک ہے آپ لوگ بھی ضرور آئیے ناٹک دیکھنے آئیے گا دیکھنے تکٹ بڑی ہی سستی ہے اور کلاکار بڑے ہی اندہ ضرور آئیے گا آئیے ضرور آئیے گا بیٹا بیٹا ایک طریقہ ہے اگر وہ طریقہ کام کر گیا تو ہمارا کام ہو سکتا ہے کیا ہے بابا جیت کے بعد ایک ہے جشن کا ایوجن ہے آپ یہ آمنٹر سویکار کریں اور وہاں آئیں مرتم جی ابھی تک کھیل ہوا نہیں ہے تو کھیل اس کی جیت اور جیت کے بعد جشن کی بات مت کیسے توک دیا توک دیا کتی نہیں بار سمجھایا ہے کہ ٹوکاؤ مت کرو بھیمراو اور رہا سوال ہار اور جیت کا تو وہ اسی دن تہہ ہو گیا تھا جس دن تم نے کرکٹ کی چنوٹی کو سیکار کیا تھا اب بس پرنام آنا باقی ہے وہ بھی آ جائے گا ویسے ایک بات تم دونوں سے کہنی تھی وہ دراصل تم دونوں کو کام پر میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کس سے ہٹا ہوں اب طریقہ مل گیا ہے جو اس میچ میں جیتے گا یہاں کام کرے گا اور جو ہارے گا اس کی چھٹی جو ہارے گا جو ہارے گا اس کی چھٹی جو ہارے گا بھیبرا اس کی چھٹی سنا کمال ہے جیمرا ایک ہی میچ میں چال جوب سب دا ہوں ہاں اچھا ہے ایک ہی داو میں تمہاری ساری خوشیاں چھن جائیں گی اور مجھے ساری خوشیاں مل جائیں گی جب مدد کرنے کی بات آتی ہے تو غط راتا ہے کیا ہوا میں نے اپنے سڑ جسے بات کی مجھے کچھ پیسے دے دیجئے مجھے گیند خرید نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ ہی کہا ہوگا نا کہ تم لوگوں نے مجھ سے پوچھ کر کرکٹ کی چنوٹی کو سوکار کیا تھا کیا آگے یہ بھی کہا ہوگا وشواس کے ساتھ کہ تم سب پکہ ایک خیل میں ہار جاؤ گے ہاں اور یہ چیز آپ کو کیسے پتا کیونکہ میرے وکل صاحب نے بھی یہ ہی کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس میچ میں ہار جاتے ہیں تو وہ مجھے کام پر نہیں رکھیں گے میں نے بھی اپنے سیٹ جیسے یہ ہی کہا ہے کہ اگر ہم یہ چنوٹی ہار جائیں گے تو میں کام پر نہیں آؤں گے موسیقی 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 تمہارے اوپر کہ تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دو بے ہم یہ کھیل جیت جاتے ہیں تو ہمیں ہماری چول واپس مل جائے گی اور اگر ہار گئے تو ہم سب اپنا اپنا راستہ دیکھ لیں گے بمبئی میں اور چول کی کمی ہے کیا ماں وہی اور جا کر آنے پہ لیکن کھیل کھیلے سے پہلے آر کا ہے مار لے ہاں آپ دوگ زرہ وشواس کیجے مجھ پر اتنے آسانی سے سب کچھ نہیں آر جاؤں گا روما پڑی بھا جو دیم مجھے جا مجھے جا اور تھوڑا بس ان پتھروں کو پکڑ کے دکھا موسیقی 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 ہاتھ کو لگ گیا نہ درد ہو رہا اور تم اس گین سے کھلنا چاہتے جس گین سے وہ لوگ ہمیشہ کھلتے یہ آپ نے بلکل صحیح کیا پہلی بات یہ اس بھی مراوک کے لئے کرکٹ کھیلے گا کون اور دوسری بات چلو وہ بھی مراوک کسی کو سمجھا بجا کر لے بھی آیا تو وہ پھٹھ مانگے یہ کھیل کھیلیں گے کیسے وہ بھی مراو ہے سنگھرش کرنا اور چیتنا چانتا ہے بابی جی پتا ہے پتا ہے وہ بھی مراو ہے چھوٹی جات کا اور پرچن دیو جی میں تو چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کرکٹ کھیلنے آئیں کیونکہ ویسے تو میں اس چھوٹی جات کے اسپریش بھی مراو کو چھوٹل نہیں کر پایا لیکن پرکٹ میں پرکٹ میں میں تیز گین پھیکتا ہوں جب وہ بھی مراو بیٹنگ کرنے آئے گا نا تو ایک بول اس کے سر پر ایک بول اس کے سر پر مار کر اپنا مقصد پورا کر لوگا تاکی تاکی اسے چھوٹل کرنے کا میرا ارادہ سفل ہو سکے بتا ہے اچھی نیت سے لڑی گئی لڑائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے پر آپ لوگ آپ لوگ تو بھیمداؤ کو دھوکے اور بے ایمانی کی ترکی بہو سے حرانا چاہتے ہیں تو چپ کرے گی میں اس چھوٹی جات کے لے دلیل دیتی رہے گی لے اندر اس کھیل میں اس بھیمراو کو سبق سکھانا ہی ہوگا تاکی وہ پھر کبھی سنکرشہ لڑائی کے لیے کھڑانا ہو سکے اور اسے ہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسے نائک ماننے والوں کا منوں پر پوٹ جائے پھر کرو کھیلنے کی تیاری کھیلتے ہیں اور اس بھیم سے اس کا سب کت چھین دیتے بھیمراو موسیقی 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 ایسے پرکھتے کے اس کو تو پھر کیسے پرکھا جاتا ہے میں بتاتیوں نہ ایلو بکھو لاو بیتا ایلو لاؤنا یہ یہ بنایا ہے تیز گیند آئے گی نا توٹ جائے گا کیسے بنا ہوا بے لیکن بنانا ہی کیوں ہے ایسے بھی جتنے تو والے ہیں نہیں بنا کے کیا کر لو بی دلی امبا آپ ایک کام کرو یہ لکڑی کی جگہ پر باس کا اپیوک کرو اسے ہی مجبوط بن جائے گا اگر آپ اس کے اوپر کپڑا بھی باندھو گی نا تو کھلتے کھلتے گین لگ بھی گئی نا تو چوٹ نہیں آئے گی ہاں ڈلی امبا گوہ جی صحیح کی رئی ہے آپ ایک بار فیڑ سے کوشش کی جئے پر اس بار مجبوط بنائیے ہاں صحیح باتیں میں باس اور کپڑے کا انتظام کرتی ہوں ہاں چل سنگھرش ہے جیون جیون چلنے کا نام اس جگ سے پہلے ہے تجھ سے تیرا سنگرام سنگھرش ہے جیون جیون چلنے کا نام اب زیادہ وقت نہیں لگے گا چندی ہو جائے جیون چلنے کا نام اس جگ سے پہلے ہے تجھ سے تیرا سنگرام سنگرار ہے سنگرام ساکرہ مریم ساکرہ کمال کمال کی تیاری ہے بھیمراہ یہی تیاری دکھانے لائے تھی یہ سی ہے اسے صحیح ہے کسی کی تیاری کرو کیونکہ اس دن میچ میں بولنگ بیٹنگ سے زیادہ میں مرحم لگانے کی ہی ضرورت پڑھنے والی حتم صاحب کتنی بھی پوشش کر لو یہ دنے نہیں والے سمجھے ہیتیش تمہیں دھیرے سے گین فیکٹنی چاہیئے تھیں لگ یا نا اسے ارے ڈلیا اممہ اگر دھیرے سے گین ڈالیں گے تو پھر ابھیاس کیسے ہوگا اور پھر وہ لوگ تو اس سے بھی تیز گین ڈالیں گے کسی کھے لے گا یہ ہاں کھیکی تو کہہ رہا ہوں وہ لوگ تو اس سے بھی تیز گین ڈالیں گے یہ یہ شروعات ہے تمہاری مجھے تو لگتا ہے کہ کھیل ختم ہوتے ہوتے کوئی بھی سہی سلامت نہیں بچے گا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے بھیم اپنی چنوٹی باپس لے لو ہم ہم رہ لیں گے کسی بیچال میں نہیں وہ ان کا کا کے کاتل کو سزا ہونی ہی چاہیے اور اس کے لیے یہی ایک طریقہ ہے میں جانتا ہوں یہ لڑائی آسان نہیں ہے مشکل ہے شاید سب سے مشکل ہوگی لیکن پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ابھی بھی جو پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں لیکن میں نہیں ہٹوں گا آخری دم تک نہیں ہٹوں گا لڑوں گا اور جیتوں گا بھی بھیم چھوڑ ان سب کو ہمیں بچے ہوئے کھلڑی شاید باہر ہی ڈھونے ہوں گے دو تو ہم ہے اور نہ ڈھونے تو ہی نہ کہیں میلی جائیں گے چل ٹھیک ہے بھئی آپ نو نہیں آٹھ ڈھونڈے ہوں گے اب بات چال کی ہے اور پھر گلتی بھی تو میری ہی ہے سب سے پہلے ہستاک شر کر کے نیا گھر اور پیسے کا سپنا میں نے ہی تو دکھایا تھا اب جب چال پانے کی لڑائی چل رہی ہے تو میں پیچھے نہیں رہ سکتا ہوں لیکن ہم آپ کا وشواس کیسے کریں کیسے مان لے کہ اس لڑائی میں آپ ہمارے ساتھ ہیں بشواس کرنے کی کیا ضرورت ہے کھیل ہی ہے کھیلوں گا ہی جو ہوگا سامنے ہوگا پھتیش کھیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ جو سامنے دکھائی دیتی اور ایک وہ جو دکھائی نہیں دیتی تم بھیم کی ٹیم میں شامل ہو کر کھیلو تاکہ اسے کھیلتے ہوئے دکھائی دو اور کھیل کا جو حصہ دکھائی نہیں دیتا ہے اس حصے میں تم ہم لوگوں کے لیے کھیلو گے اور اس کے ورلے میں تمہیں ایک الگ سے کھولی دے دوں گا پھر ٹھیک ہے ہیتیش کھا کھا آپ ہماری ڈیم میں کھیلیں گے لیکن جیسے ان کے عادت ہے اسے ساپ سے تو یہ کچھ گلت ہی کریں گے رما ان کی نیت چاہے جیسی ہو یہ صحیح کریں یا گلت ہمیں بس اتنا ہی کرنا چاہیے جو ہمارے لیے صحیح ہے آپ کھلیں گے کا کا دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے بولیے نا کچھ تم کیا چاہتی ہو کہ میں بھی تمہاری طرح بات بے بات بولتا رہوں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا مت بولی پیم اب ہمیں آٹھ لوگوں کو اور ڈھونڈنا ہے لکشمی آگے بیٹا آراند کی دبیت تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بوا اور بہت جلدی پوری طریقے سے سوست بھی ہو جائیں گے رما تو یہ کیا کر رہی ہے سب کے لیے شربت بنا رہی ہے شربت کیوں ارے تمہارے دیور پر نیا بھوت سوار ہوا ہے نا لکشمی کیرکٹ کھلنے کا اسی کی تیاری کیرکٹ کا بھوت اس کا مطلب کیا ہوا رما بھوت نہیں چالوا پسپانے کا طریقہ دکھایا انہیں اچھا تو مجھے سب سمجھا دے نا چل ابھی شربت بھی بنا دی رہے میں سمجھتا ہوں اکھل صاحب پھر بھی آپ کے پاس ایک بڑی امید لے کر آیا تھا کہ آپ اسے سمجھائیں گے لیکن کوئی بات نہیں چلتا ہوں ابھی یہ پکڑو پکڑو آگیا آکے آپ سب لوگ آئیے شربت پی لیجے رما لکشمی بابی آپ کب آئی آج ہی آئی اور بھائیہ کی طبیعت کیسی ہے اچھی ہے رما نے آپ سب کے لیے شربت بنایا ہے آپ سب اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ کی اس لڑائی میں ہم بھی ساتھ دیں گے دیکھو اب جلدی جلدی شربت پھلا دو کہا کہ گین پکڑ پکڑ کے نا ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہاں لاؤ لاؤ پہلے ان سب کو پلائیے آپ لیجے ککا اچھا بنایا شربت اچھا بنایا شربت چلیے آج کے لیے اتنا ابھیاس کافی ہے ابھی آپ سب لوگ اپنا اپنا کام کیجئے نہیں تو آرام کیجئے شام کو پھر ایک بار مل کے پریکٹس کریں گے جائیے رما میں بھی دیار ہو کے آفیس سلا جاتا ہوں بھیم میں کیا کہہ رہا تھا تم جو وکیل صاحب کہاں کام کرتے ہو نا تو اس پگار سے کچھ اگریم روپے لے لو اور اس سے ہم لوگ بلہ اور گیند یہ لے لے کے بھیم گیند کو پکڑنا تو ٹھیک ہے لیکن گیند کو مارنا گیند کو فیکنا اس کا عبیاز بھی تو کرنا پڑے گا نا اس میچ میں جیت کے بعد ایک جشن کا ایوجن ہے آپ یہ آمنتر سویکار کریں اور وہاں آئیں مرتم جی ابھی تک کھیل ہوا نہیں ہے تو کھیل اس کی جیت اور جیت کے بعد کہ جشن کی بات مت کشی ہے توک دیا توک دیا کتے نہیں باہر سمجھایا ہے کہ ٹوکاؤ مت کرو بھیمراو اور رہا سوال ہار اور جیت کا تو وہ اسی دن تے ہو گیا تھا جس دن تم نے کرکٹ کے چنوٹی کو سویکار کیا تھا اب بس پرنام آنا باقی ہے وہ بھی آ جائے گا ویسا ایک بات تم دونوں سے کیا نہیں دی وہ دراصل تم دونوں کو کام پر میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن پیسلا نہیں کر پا رہا تھا کس سے ہٹا ہوں گا اب طریقہ مل گیا ہے جو اس میچ میں جیتے گا یہاں کام کرے گا اور جو ہارے گا اس کی چھٹی جو ہارے گا اس کی چھٹی جو ہارے گا بھیمراو اس کی چھٹی سنا کامال ہے گی میرا ایک ہی میچ میں چول جوب سب داؤں اچھا ہے ایک ہی داؤں میں تمہاری ساری خوشیاں چھن جائیں گی اور مجھے ساری خوشیاں مل جائیں گی نہیں میں مدد نہیں کر پاؤں گا پیسوں سے تمہارے پتی بھیمراو نے مجھ سے پوچھ کے اس کھیل کی چنوٹی سوکار کی تھی کیا میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ چنوٹیں انہوں نے میں نے سوکار کی تھی سیٹ جی اگر آپ کی تھوڑی سی مدد ہو جائے گی تو ہمارا بھلا ہو جائے گا جیدی انہوں نے تو پہلے بھی مدد نہیں کی تھی اب کیا مدد کریں گے یہ کیا بھلا ہو جائے گا جیتے گا تو ہے نہیں بھیمراو اوپر سے اگر مدد کروں گا تو وہ پیسے بھی گئے اور بے افسائی ہوں نفہ نقصان دیکھ کے ہی کوئی کام کرتا ہوں ٹھیک ہے سرچ اب ہماری مدد نہیں کرنا چاہتا ہے تو مط کیج لیکن آپ نے یہ گلت کہا کہ میرے پتی چنوٹی نہیں جیت پائیں گے اپنے پتی پہ وشفاست کرنا الگ بات ہے لیکن اتی آتو وشفاست رکھنا گلت ہے ایک پتنی کا یوشفاست ہمیشاہ آتما وشفاست جیسا ہی لگتا ہے لیکن آپ یقین رکھیں میرے پتی اگر یہ چنوٹی ہار گئے تو میں یہاں کام کرنے واپس کبھی نہیں آؤں گی ارے ایسا میں نے کب کہا سرچ وشفاست کے پر کرنا شرط کے آدار پر زیادہ سہی ہوتا ہے اور یہ شرط بس آپ کے اور میرے بیچ کی ہے چلیے دیدی اپنا اپنا کام کرتا ہے اور جب مدد کرنے کی بات آتی ہے تو گت راتا ہے کیا ہوا میں نے اپنے سرچ سے بات کی مجھے کچھ پیسے دے دیجئے مجھے گین خرید لیے تو انہوں نے کہا یہ ہی کہا ہوگا نا کہ تم لوگوں نے مجھ سے پوچھ کر کرکٹ کے چنوٹی کو سوکار کیا تھا کیا آگے یہ بھی کہا ہوگا وشفاست کے ساتھ کہ تم سب پکا یا کھیل میں ہار جاؤ گے ہاں اور یہ چیز آپ کو کیسے پتا کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ہماری مدد نہیں کیے اور میرے وکل صاحب نے بھی یہی کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس میچ میں ہار جاتے ہیں تو وہ مجھے کام پر نہیں رکھیں گے میں نے بھی اپنے سیڈ جیسے یہی کہا ہے کہ اگر ہم یہ چنوٹی ہار جائیں گے تو میں کام پر نہیں آؤں گے میں نے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے اس چنوٹی کے ساتھ چنوٹی کے ساتھ کیا ہوا ککا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا رمہ کپلا لیا لاتیو لاتیو موسیقی 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 تم مجھے ویکٹ کی پر بناو گے یا نہیں بابا مجھے ایسا لگتا ہے کی ان کی بات صحیح ہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے آپ کے درد اور بڑھ جائے گا دیکھو بیٹا جیون کے سارے درد جھوڑ دو اس کے آگے یہ گھٹنوں کا درد کچھ بھی نہیں ہے اور میں ابھی یہی چاہتا ہوں کہ تم وہ کرکٹ والی چنوٹی کو چھوڑ دو لیکن تم ایسا کرو گے نہیں تو میں اسی سلسلے میں ہمارے وکل صاحب سے ملنے کا آتا اور انہوں نے مجھے جو کہا اس کے بعد میں نے فیصلہ لیا ہے تو بتا تم مجھے ویکٹ کی پر رکھو گے یا نہیں رام جی بہت تیج ہے اگر بھیم نے اسے اسٹین کا حصہ بنا دیا تو پھر میں اپنی منوانی کچھ نہیں کر پاگا اس لئے مجھے رام جی کو روکنا ہوگا ہاں تو بھیم راو ہم نے تو سنا ہے کہ چھیل ویل میں چشت دوست ہونا بہت جلوری ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ رام جی کو سامیل کرنے سے پہلے رام جی کی پرکچھا لی جانے چاہیے ہاں ہیتیج بھاؤں ٹھیک ہے رہے ہاں ہاں پرکچھا تو ہوئے ان کا چاہیے نا ہاں ہاں میں بھی ہیتیج بھاؤں سے سائمت ہو پرکچھا ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں پرکچھا دینے کے لیے تیار ہوں بتائیں کیسی پرکچھا دینی ہے اگر میں پرکچھا میں پاس ہو گیا تو ٹیم میں آہ نام جی یہاں تم کو اکیس چکر دور لگانی ہوگی بڑھا پہ میں دور لگائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے جو اڈیا کمزور ہو گئی ہے وہ مضبوط ہو جائیں گی بیٹھے کے پیار میں کامگے تڑھوا لیجیے کھاٹ پکڑ لیجیے کمائی دھمائی گئی چھولے میں رام جی تم دور سرو کرو مگین تکر تاو پا موسیقی 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 بللہ اور پیڑ ہم خود بنانے کی کوشش کریں گے ارے خود سے کچھ بناوگے بن جائے گا میں کسی لکڑی کو کٹ کے بللہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں بنی جائے گا وہ پیرو میں چھو بانتے ہیں نا وہ میں بنا دوں گے اور ڈلیاں ماں مجھو کپڑا لاغی نا اکرا جگاٹ ہم کرتے تھے بچی صرف گل اس کے بھی پیسے ہو جائیں گے کانسے ہو جائیں گے چندہ مانگیں گے اپنے جات کے ہر ایک چول میں جائیں گے پر ہر جگہ سے اگر دو تین لوگ بھی پیسے دیتا ہے تو کام ہو جائے گا بدای ہو بدای ہو بھی اب تو تمہاری پتنی بھی تمہاری طرح جینا سیکھ گئی ہے لہچاری سے ڈھیک مانگ کر مدد مانگ کر احسان لے کر چندہ مانگنے چاہیے گے کئی کہہ رہی ہے رما ہم وہی کریں گے تاکہ اس سے ہمارے چارت والے ہم سے جھوڑ جائیں اور ہمیں کچھ مدد دیتریں دی دی اب کام پر جائیے میں چندہ مانگی جاؤں گے اور اب بھی آفیس چلے جائیے رما میں بھی چلتی ہوں تیرے ساتھ میری ڈلیا اممہ تم یہیں کھیاں رکو اور جو گھٹنا میں باندھ ہے نا وہ بناو ہم رما کے ساتھ جاتے ہیں چندہ مانے ٹھیک ہے بابا اب اندر آرام کچھیں آئیے موسیقی دیکھ تو یہ صحیح بنا ہے گیا لگ تو رہے ہو گیا ایسے پرک تھے کہ اس کو تو پھر کیسے پرکھا جاتا ہے میں بتاتی ہوں نا کلو بکھو لاؤ یہ آجے لاؤ نا یہ یہ بنا ہے تیز گیند آئے گی نا مجبود بن جائے گا اگر آپ اس کے اوپر کپڑا بھی باندھو گی نا تو وہ کھلتے کھلتے گین لگ بھی گئی نا تو چوٹ نہیں آئے گی ہاں ڈلیا اممہ بوہج جی صحیح کی رہی ہے آپ ایک بار پھر سی کوشش کی جیے اور اس بار مجبود بنائیے ہاں سہی بات ہیں میں باس اور کپڑے کا انتظام کرتی ہوں ہاں چل سنگھرش ہے جیون جیون چلنے کا نام اس جگ سے پہلے ہے تجھ سے تیرا سنگرام سنگھرش ہے جیون جیون چلنے کا نام اب زیادہ وقت نہیں لگے گا چلتی ہو جائے جیون چلنے کا نام اس جگ سے پہلے ہے تجھ سے تیرا سنگرام کیا ہوا بابا اس کو لگ گیا چوٹ کھا لگ گئی اب بھیک ہونا کھا تجھ سے پہلے کمال کمال کی تیاری ہے بھیم رام یہی تیاری دکھانے لایتے اسے صحیح ہے کسی کی تیاری کرو کیونکہ اس دن میچ میں بولنگ بیٹنگ سے زیادہ میں مرحم لگانے کی ضرورت پڑھنے والی اتم صاحب کتنی بھی کوشش کر لو جیدنے نہیں والے سمجھے دیتیش تمہیں دھیرے سے گین فیکٹنی چاہیئے تھیں لگ گیا نا اسے ارے ڈلیا اممہ اگر دھیرے سے گین ڈالیں گے تو پھر اب دھیاس کسے ہوگا اور پھر وہ لوگ تو اس سے بھی تیز گین ڈالیں گے کسی کسے کھیلے گا یہ ہاں کسی کسی کھہ رہا ہوں وہ لوگ تو اس سے بھی تیز گین ڈالیں گے یہ یہ شروعات ہے تمہاری کیلئے یہی ایک طریقہ ہے میں جانتا ہوں یہ لڑائی آسان نہیں ہے مشکل ہے شاید سب سے مشکل ہوگی لیکن پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ابھی بھی جو پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں لیکن میں نہیں ہٹوں گا آخری دم تک نہیں ہٹوں گا موسیقی 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 جاں ہٹوں گا موسیقا 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 ہے کولیج اور آفیس نہیں جانا ہے دن بھر پریکٹیس کریں گے چلیے سب لوگ چلو 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 سب چلو پریکٹس کرنے ہیں یہاں پریکٹس کرتے ہیں چلو چھوڑیے نا ہوں یہ کیا ست ہے اگر میں کھیلنے کے تیار ہوتے میرے گھر والے کیا کریں گے ہاتھ چھوڑیے میں نہیں میلوارا ہوں آپ نے گھر والے سے چھوڑیے ملواؤ گے بھی کیسے تمہارے گھر والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں مطلب کیا 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 ارے رما باقی سب دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن میں نے میں تمہیں نہ پہچانوں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ سب ٹھیک تھا لیکن ایک بات ساف ساف بتا دیتا ہوں مردوں کے بیچ کے مقابلے میں تم شامل نہیں ہوگی لو آپ دی اب اس تری وار پورش کے باتیں کرنے لگے مجھے یہ امید آپ سے نہیں تھے نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے پھر کیا مطلب ہے سرا سمجھائے سمجھنے کی کوشش تو کرو بہا سارے مرد ہیں کھیل میں کسی کو چھوٹ ووٹ لگے گی تو برداشت کر سکتے ہیں تم عمر میں بھی چھوٹی ہو اور کومل ہو چھوٹ ووٹ لگے گی تو کیا کروگی دیکھئے پہلا تو میں کومل نہیں ہوں بھیمراہ امبیڑکر کی پتنی ہوں اور چاہے جتنے تکلیف ہوں مجھے میں جھل ہوں گے پیچھے نہیں آٹوں گے اور اگر کسی بھی مرد سے میں کم محنت کرتے ہوئے دیکھیں تو اب بہشک مجھے ہٹا دیجے ایسا نہیں ہے رمابیت کیسے سمجھاؤ تمہیں کیوں سمجھنا ہے اور کیوں سمجھانا ہے مجھے نہیں سمجھنا اور میری وجہ سے یہ چھوٹی آپ نے سویکار کی ہے میں یہ کھیل کر کے آپ سب کی مدد کیوں نہیں کر سکتی ہوں زد مت کرو کبھی تو میری بات مان لیا کرو نہیں میں کھیلوں گے اور میں جاریوٹولے کے پاس اور ابھی آپ کو سوچنا ہے کہ آپ سب کے سامنے آ کر میری پہچان بطا کر مجھے ٹولی سے نکار دیں گے یا میری پہچان چھپا کر نجات اور اپنے سماج کے لئے لڑنے کا موقع دیں گے